امران خان نے 22 سال جس گھڑی کے لیے جدو جہاد کی وہ آن پہنچی وزیراعظم کا چناؤ آج ہوگا کپتان کے مدے مقابل نون لیگ نے شہباز شریف کو میدان میں اتارا ہے امران خان نے تحریک انصاف کی پارلی مارنی پارٹی کا اجلاس آج صالت کر دیا اپوزیشن کے اتحاد کی کشتی ہچکولے کھانے لگی پیپلز پارٹی نے شہباز شریف نامنظور کا نعرہ لگا دیا آج ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ اعتزاز احسن کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لوگ کی وجہ شہباز شریف ہے پیٹ چاک کرنے اور رسہ ڈال کر لٹکانے جیسے بیانات وجہ بنے اپوزیشن کو متحد رکھنے کے لیے مولانا فضل و رحمان ہاتھ پاؤں مارنے لگے جے یو آئی سربرہ کی اسلام آباد میں سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات نون لیگ کو ووٹ دینے کے لیے امادہ کرتے رہے وزیرالہ پنجاب کون ہوگا بلین ڈالر سوال عمران خان کیا سرپرائز دیں گے سب نظریں بنی گانا پر وواز جوہدری کہتے ہیں 48 گھنٹوں میں اعلان ہو جائے گا وزیرالہ پنجاب کا انتخاب 19 اگست کو ہوگا کاخذات نامزدگی 18 اگست شام پانس پر تک جمع کر آجا تخت پنجاب پر نون لیگ کا دس سالہ اقتدار ختم جوہدری پرویز الہی دو سو ایک ووٹ لے کر سپیکر منتخب 19 سال بعد منصب سنبھالنے پر خوش کہتے ہیں شریف برادران اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں نون لیگ کو ہارس ٹریڈنگ کی باتیں زیب نہیں دیتی تحریک انصاف کے دوست مزاری ڈیپٹی سپیکر بن گئے نون لیگ کے نشیمن پر بجلیاں گرانے والے اپنے نکلے دس سے زیادہ لیگی ایم پی ایز نے سپیکر کے لیے چودری پرویز الہی کو ووٹ دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں جہاں ہارس ٹریڈنگ ہو کیا یہ نیا پاکستان ہے؟ جالی منڈیٹ کو بے نقاب کریں گے پنجاب اسمبلی میں لیگی کارکنوں کا ہنگامہ نارے بازی جو اعتماد مجھ پر کیا ہے ایز آسین خیبر پختون خواہ میں کوشش کروں گا یہ میں پھورا اتر سکتا ہوں خیبر پختون خواہ میں کھلاڑیوں کی دوسری باری محمود خان وزیراڑا کی کرسی پر براجمان ہو گئے شاہ فرمان کو گوورنر مقرر کرنے کا فرمان بھی آ گیا نامزد گوورنر کہتے ہیں پاٹھا کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے شاہ فرمان کا گوورنر ہاؤس استعمال نہ کرنے کا اعلان مرادری شاہ صاحب مپا مرادری شاہ صاحب مپا مجھے مجھے باری ممکاری 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 سندھ میں تیسری بار جیالی سرکار مراد علی شاہ کی مراد دوسری بار بار آئی وزارتِ آلہ کا عہدہ سنبھال لیا آج حلف اٹھائیں گے ابتدائی طور پر آٹھ رکھنی کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت متوقع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیائت رحم کرنے والا ہے میں ابتدالکدوس سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا بلوچستان میں بھی جمہوری میچ کا دوسرا اوور سپیکر کی کرسی ابتدالکدوس بزنجوں نے سنبھال لی تحریک انصاف کے سردار بابر موسیٰ خیل جیپٹی سپیکر منتخب وزیراعلا کا انتخاب اٹھارہ اگست ہوگا نائے پاکستان میں ایسا نہیں چلے گا کراچی میں شہری پر تشدد کرنے والے تحریک انصاف کے ایم پی اے عمران علی شاہ کی معافی بھی کام نہ سکی معاملہ ان زباتی گمیچی کے سکر علی زیدی کہتے ہیں ابھی رکنیت معطل نہیں کی تحقیقات کے بعد فیصلہ کیا جائے گا صرف دس جماعت پاس اور ڈائریکٹ ایم این اے فافن کی رپورٹ نے پول کھول دیئے قومی اسمبلی کے چوبیس ارکان میٹرک پاس دو کی تعلیم میٹرک سے بھی کم ایک خاتون رکن چٹی این پڑھ نکلی آٹھ ارکان عرب پتی تحریک انصاف کے نور عالم خان کی تجوری سب سے زیادہ بھاری ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں انبر مجید کے گرد گھیرہ تنگ تمام اکاؤنٹس اور بارہ فیکٹری سید زیر حراست باب بیٹا اسلام آباد سے کراچی منتقل آج مقامی عدالت سے جسمانی ریمان حاصل کیا جائے گا خاج آصف پر نیب کی نظر منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات کی منظوری نیب اگزیکٹیو بورڈ نے علیم خان کے خلاف انکوائری کے لیے بھی گرین سگنل دے دیا علیم خان پر مشتبہ رکوم کی منتقلی کا الزام ہے کیپٹرن ریٹائٹ سفدر کے خلاف نو عرب کے ٹھیکے منپسند کمپنی کو دینے کے خلاف انکوائری ہوگی آرمی چیف نے پندرہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد مسلح آفواج پر حملوں تعلیمی اداروں کی تباہی اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے نجی کمپنی کیسے ریٹنگ دے سکتی ہے ریٹنگ کے کتنے پیسے لیتے ہیں چیز جسٹس کے ریٹنگ کمپنی میڈیا لاجک کے سی ہی او سے سوالات سپریم کورٹ کا آئندہ سماعت پر سلمان دانش پر توہین عدالت کی فردے جرم آیت کرنے کا فیصلہ اٹارنی جنرل کو چارج شیٹ تیار کرنے کا حکم کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کے خاتمے کے لیے دس ہزار سی سی ٹی بی کیامروں کی تنصیب ضروری ہے نو منتخب وزیرالہ سے پہلی درخواست کیامرے لگانے کی ہی کی جائے گی آئی جی سن امجد جعوید سلیمی کی نائنٹی جو نیوز سے گفتگو بھارت کے سابق وزیر آزم اٹل ویہاری باج پائی چل بسے بھارتی میڈیا کے مطابق باج پائی گردوں کے مرض میں مبتلا تھے کئی روز سے اسپتال میں زیرے علاج تھے بھارت کا سات روزہ سوک کا اعلان ترنگا سرنگو کر دیا گیا عیدے قرمہ پر جانور بعد میں پہلے جیب کے قربانی دیں مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں کراچی کی منڈی میں آسٹریلیا سے آئے شرلے برادرز کی دھوم روز دس کلو خورا کھاتے ہیں اور اٹھارویں ایشن گیمز کا ملہ آج سے انڈونیزیا میں سجے گا پینتالیس ممالک کے گیارہ ہزار ایت میٹس ان ایکشن ہوں گے دو سو چھپن پاکستانی بیش شامل جکارتہ میں ابتتاہی تقریر فنتاروں نے روایتی رکس کے رونکے لگائیں اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچو سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں فائق محمود ناظرین شہروانی تیار بس تھوڑا اور انتظار کپتان نے 22 سال جس وقت کا انتظار کیا وہ گھڑی آم پہنچی ہے بلکل ملکیں 22 سے وزرعظم کا انتخاب آج ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے عمران خان اور نون لی کے شہباز شریف ملے مقابل ہوں گے عمران خان کو وزارت عظمہ کے لیے 189 ووٹ ملنے کا امکان ہے اوپوزیشن اتحاد سے پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے ملک کے 22 وزیرعظم کی دوڑ میں عمران خان اور شہباز شریف آمنے سامنے ہیں عمران خان اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کو درست قرار دے دیا گیا وزیرعظم کا انتخاب آج جمعہ کے روز ساڑھے تین بجے کیا جائے گا وزارت عظمہ کی دوڑ میں قومی اسمبلی کی بڑی جماعت 151 نشستوں کے ساتھ تحریک انصاف کے امیدوار عمران خان ہیں عمران خان کو وزارت عظمہ کے لیے 189 ووٹ ملنے کا امکان ہے عمران خان کو تحریک انصاف کے 151، ایمکی ایم ساتھ، بی ای پی پانچ، بی این پی منگل چار، جی ڈی اے اور کاف لیگ کے تین تین عوامی مسلم لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کا ایک ایک جب کے آزاد امیدواروں کی حمایت بھی حاصل ہے شہباز شریف کو تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پورے ووٹ ملنے پر 151 ارکان کی حمایت حاصل ہو سکے گی مسلم لیگ نون کے اپنے 81 ووٹ، پیپلز پارٹی کے 54، ایم ایم اے کے 15 اور ایک این پی کا ووٹ شامل ہے دوسری جانب ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وزیراعظم کے انتخاب میں ووٹ نہیں دے گی اور ناظرین وزیراعظم کا انتخاب امران خان نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دلب کر لیا ہے تمام ارکین اسمبلی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے تحریک انصاف کے اتحادیوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں وزیراعظم کے انتخاب سے متعلق اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے عمر جٹ ہمارے ساتھ ہے عمر بتائے گا کیا سرگرمیاں جاری ہیں عمران خان کل وزیراعظم کا انتخاب ہے اس کے لیے دو بجے پارلیمنٹ آئیں گے سنی گالا سے اور انہوں نے اپنی تمام پارلیمانی پارٹی ہے اس کو بھی اجلاس سے پہلے طلب کیا ہے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ ہوگا جس کی عمران خان تذارت کریں گے اور اس کے ساتھ اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی دعوت دیدی ہیں کہ وہ بھی اس اجلاس میں آئیں تاکہ اجلاس میں جانے سے پہلے جو حتمت عملی ہے اس کو حتمی شکل دی جاتے اور اس کے ساتھ کیونکہ کل ووٹنگ ہونی ہے عمران خان انیدوار ہیں دس جو ارکان اسمبلی ہیں وہ تجویر تجویر سنندہ اور تائیر سنندہ ہیں عمران خان کے اس کے ان کے مقابلے میں نونلی کے شہباز شکل تھے ہیں اب کل کا جو ووٹنگ ہوئے اس کو اسی حوالے سے تمام لوگوں کو تمام ارکان کو ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت کی ہے عمران خان نے اور سینر کے عادل کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام ارکان سے رابطے میں رہے اور جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے سے رہے اور جب یہ کل پارلیمانی پارٹی جاس میں سب آئیں گے تو عمران خان ان سے بات بھی کریں گے اور ان سب کو اعتماد میں لیں گے بہت شکریہ عمر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کچھ بات کریں گے موروسی سیاست کی تو نونلیگ موروسی سیاست کے چنگل سے باہر نہ نکلی وزارت عزمہ کے لیے شہباز شریف کی نامزدگی پر اتحادیوں کو تحفظات پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اپوزیشن کے گرینڈ آلائنس کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں خورشیر شاہ کہتے ہیں وزیراعظم کے لیے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے شہباز شریف کی نامزدگی پر تحفظات سے نونلیگ کو آگاہ کر دیا تھا تارک وزل چودری بولے نونلیگ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے وزیراعظم کا انتخاب نونلیگ کے ہر درمی کہیں یا ڈھٹائی کچھ بھی کہیں وفاق میں اپوزیشن کے گرینڈ آلائنس میں درار پڑ چکی وزیراعظم کے لیے شہباز شریف کے نام پر نونلیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آگئے راستے جدہ جدہ ہونے لگے پیپلز پارٹی کے خورشیر شاہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے عوانے سے اپنے تحفظات نونلیگ کو پہلے ہی بتا دیئے وزیراعظم کے لیے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے یہ تو ہم نے میرے ایفتے کہا لکھے ہم نے ایکی دیزرشن یہ دین تھی کہ ہنچائی تھی اگر اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی اوڈ پرابلم نہیں جاتی ہے دوسری جاری نونلیگ میں میں نہ مانو کی حکمت اعملی رین اپوزیشن الائنس سے اٹھتا ہے تو ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں تاریخ فضل چودری نے ناجیٹی نیوز کے پروگرام نیوز ایڈ فائف میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نونلیگ کے پاس وزیراعظم کے لیے شہباز شریف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تو کوئی سیکنڈ آپشن ہے شہباز شریف صاحب کے علاوہ اگر کوئی وزارت عظمہ کے لیے مسلمی ایک نون میں نونلیگ کی پولیسی پر کئی سوالات اٹھتے ہیں پہلا یہ کہ کیا نونلیگ کے پاس واقعی شہباز شریف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں دوسرا یہ کہ نونلیگ خاندانی سیاست کے دائرے سے آخر کب نکلے گی آخر ملک کی ایک بڑی سیاسی جبات میں شریف خاندان کے افراد کی علاوہ کوئی اور رہنما بننے کا اہل کیوں نہیں